اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جیویریا رزا اور آج ہم بات کریں گے پرل ویلاز کے بارے میں آپ نے ہماری چینل پر بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی رگارڈنگ پرل ویلاز اسی گرز اور ایک سو بیز گرز کی ویلاز اور ڈیفرنٹ کائنڈ آف انسٹرالنگ پلانز ہمارے ساتھ آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں مسٹر علی رزا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سنائیے اللہ کا شکر تو چلیے ڈسکاشن شروع کرتے ہیں پرل ویلاز کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے جو کہ ایک سوال عوام کا آئے گا یہ ویڈیو دیکھتے ہی اور جس کی انہیں انہیں امیتی ہوگی کہ وہاں پہ اس وقت آفٹر آل دہ ہائپ آفٹر آل دہ سیلنگ کیا کیا ٹیگریز یا پھر کیا آپشنز موجود ہیں اور کتنے لیمیٹیڈ ہیں دیکھیں نمیلیا آپ کو میں یہ بات اتطاع چلوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بچھلے کچھ مہینوں کے اندر منس کے اندر اچھا رسپانس ہے اور ہمارا جو ویلاز کا جو پورشن ہے جو ہمارے پاس کنسٹرکشن ویلاز جتنے بھی تھے وہ اس وقت ہمارے پاس 1.20 اسکواریارڈ میں ابھی ہمارے پاس کنسٹرکٹی ویلاز آفلیبل نہیں ہے کیونکہ ہمارے ابھی نہیں پلاننگ ہے تو ہم اس میں 1.20 اسکواریارڈ کے جو ویلاز تھے جن کے ہمارے پاس ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ہے ہم اس کے لئے پلان کرے ہیں اور ہم نے پلان کرے ہیں کہ ہم اس کو آگے جا کے کنسٹرک کریں گے 2 years کے ٹائم کریٹ کا ہم نے اس کا پیمنٹ پران بھی جو ہے وہ دے دیا ہے جو کہ بہت ایزی منتھلی انسٹرمنٹس کے اوپر ہے تو ہمارے پاس بسکلی ہمارے پاس بیسکلی 1.20 اسکواریارڈ ہی ہے بھی رس کے اندر بھی اور پلوٹس کے اندر بھی اور 1.20 اسکواریارڈ میں ہم ابھی آگے پلان کرے ہیں جس کا شیڈول جو ہے ہم نے دو سال کا بنا لیا ہے اور وہ شیڈول ہم اسی کو پر فالو کر کے تو اس کے ٹائم پلٹ کے اندر ہم بلا کنسٹرک کر کے دیں گے اچھا الی ریزا بہت ساہاں لوگوں نے شکایتے کی مختلف کمنٹ سیکشن میں چاہتے ہیں چاہے یوٹیوب کہ پرائیس کچھ باتائی جاتی ہے لیکن اچھلی پرائیس کچھ اور ہوتی ہے جب ہم اچھلی وہاں جا کے بیٹھے ہیں دیفنیٹی انٹرنلی ہمیں پتہ ہے کہ کیونکہ پیمنٹ پلان کو ایکسٹینڈ کیا گئے ہیں جا ریکنسٹرکشن کوسٹ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں دیکھیں اگر ہم اس کو انیلیز کریں تو وہ بیسکلی پیمنٹ جو ہے وہ پرائیسی جو ہماری ہیں وہ انگریز نہیں ہیں بلکہ آپ کو ریکسیشن دیا گیا ہے کیونکہ جو پرائیس ہم ہم سکس منس کے اندر یا ون یار کے ٹائم پیلٹ میں لے رہے تھے وہی پرائیس ہم ٹائم پیلٹ کے اوپر لے رہے ہیں تو زائر سی بات ہے اتنا بہت ریفلیک کرتا ہے کیونکہ زائر سی بات ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کنسکشن کسٹ اور چیزیں اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں تو وہ ساری چیزوں کو کنٹرول بھی کرنا ہے اور ٹائم ٹو ٹائم ہمیں ڈیلیور بھی کرنا ہے جو کہ ہم ہماری کمیٹمنٹ ہے ٹائم ٹو ار potem ٹائم ٹو ارس کے پیلچس بپدر ہم نا Kö��وڈ کر لیے جو ٹو ہیٹ رکھے ہیں ہمیں پورا کمپیٹ کردیٹ گیاسر مقبل insить من طرف دور ہیں دیکھیں بہت اچھے لینڈمارکس ہیں ہم بات کریں لینڈمارکس ہیں اگر ہم کریں پور کے یا پھر گرین لین بس کے لاتسٹوک سے یا پھر سرجانی کے باقی سیکٹر سے کتنی ایکسیسیبیلیٹی ہے بہت زیادہ ایکسیسیبیلیٹی ہے اگر تقریبا لوگوں کو پور کی چورنگی سے واقعیات لگتے ہیں لوگ پاور آؤس سے بھی واقعات لگتے ہیں تو ہمارا بلکل ایزی یہ روٹ بھی ہے اور ہمارا شیئر سے بلکل لنک بھی ہے ہمارا یہ جو پروجیکٹ ہے آپ اگر 4K سے دیکھیں تو آپ کو 10 منٹ کی ڈرائیو ہے آپ 4K سے straight آتے ہیں وینلین بس سٹاپ کا last stop ہے وہیں سے آپ left and turn ہو جاتے ہیں اور ہمارے جو دوسرا لینڈمارک کی بار کی جائے تو ہمارا سب سے بہت بڑا جو لینڈمارک ہمارا وہ نورٹ تاؤن ویلاز بھی ہے کیونکہ برابر میں فلگناس وندر سٹی نورٹ تاؤن ویلاز میکن جانڈ bus PepGo یہ جانگ پرژس رانڈ شأن جو پڑا یہ موقع。 نورٹ تاؤن ποιاء لگن فعلوں والولٹ تاؤن وہ بڑے جانڈ بھڑا جائیں تو لوگ کیوں تم tom���یں اور پھرڑ آیاں نورٹ تاؤن کی طرح ہیں ب کہ اپنا ایک زمین کا گھر ہو جائے یا اس کو اپنا گھر کی ضرورت ہے اور گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس پاکستان میں گھروں کی اس وقت بہت زرورت ہے پر ایر کے ٹائم پیرٹ کے اوپر وہ بڑتی جا رہی ہے تو اسی چیز کو اگر آپ پلان کریں تو اس ویسنیٹی کے اندر صرف دو پروجیکٹس ہیں جو کہ اس وقت ڈیلیور ہیں اور لیویبل بھی ہیں جس میں آپ کو انفرائنسٹرکچر بھی مل جاتا ہے اور پرائیس کمپیشن کری جائے تو اس ویسنیٹی کے اندر جو ہماری کاؤس ہے وہ کاؤس جو ہے اس وقت آپ کو اس کے ون کلومیٹر کی درائیف کے اوپر بھی آپ کو پرائیسز نہیں ملتی انفیکٹ کہ جن پرائیسز میں آپ کو اس ویسنیٹی میں پروجیکٹ مل رہا ہے ہم اس پرائیس میں آپ کو ریڈی ویلاس دے ہیں جس میں آپ جاہے جاہے آرام سے ایزیلی اپنی جو ہے رائیش پرسیر بھی ہو سکتے ہیں چلے میرا آخری سوال آپ سر سب سے ضروری ہاں میں بات کرتے ہیں مختلف امنیٹیز کی اور آسان لفظوں میں بات کرسکتے ہیں مختلف ششکو بھی بات کرسکتے ہیں لیکن جو ایک بیسک سوال آتا ہے کسی بھی انڈیوزر کا جب وہ کوئی اپنا گھر دھول رہا ہے جیسے کہ آپ نے بات کی کہ انویسمنٹ پرپس کے لیے پلوٹس نہیں گھر دے کے جاہا ہے تو بجلی پانی گیس ان کی کیا صورتحال ہے پرل ویلاس دیکھیں لدا بجلی پانی گیس کی جانتک بات کی ہمارے پاس بجلی اویلیبل ہے کہ علیک کفیٹی پروپرلی اور ہمارے پاس پانی بھی اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ ہم اگر پانی کی موکنٹ زادہ آتی ہے تو بانس کے اندر ہمارا ٹینکر بھی ہم یوز کر رہے ہیں بیلڈ پروائیڈ کی جانتک بارے ہیں تو فیملیز کو فیسلیٹ کرنے کے لیے ہم ٹینکر پروائیڈ کرلے ہیں باقی گیس کتک بات ہے سوئی گیس کی تو سوئی گیس آپ کو پتا ہے کہ اس وقت جو ہے تمام جتنے بھی نیولی پروجیکٹ ہیں نیولی کنسٹرکٹ سوسائیٹیز ہیں وہاں پہ آپ کی گیس اس وقت آویلیبل نہیں ہے وہاں ان کا ایک پولیسی ہے یہ کہ آپ کی سیونٹی تو ایٹی پرشنٹ کی اب تک آبادی موون نہیں ہوتی آپ کی سوسائیٹی کے اندر یا کسی بھی بھی پروجیکٹ کے اندر تو وہ آپ کو اپنی گیس کے کنیکشن نہیں دیتے اور فیل وقت اس ٹائم کے اوپر گیس کے کنیکشن بھی بند ہیں تو ابھی تو کرا اچھی کہ اگر ہم صورتحال دیکھیں جو پرانی کنسٹرکٹن ہیں وہاں پہ گیس آویلیبل نہیں ہے تو نیولی سوسائیٹیز میں یہ پوسیبر اپنے جلدی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ان فیوچر پلاننگ ہے انشاءاللہ گیس بھی آ جائے گی بہت بہت شکریہ علی رضا آپ نے بہت قیمتی وقت نے دیا تمام تر ویورز کو ان میں بتانا چاہیے کہ اگر آپ پرل ویلسکہ سائیٹ آفیس وزیٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر علی رضا سے مکمل انفرمیشن مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیا گا نمبرز پہ ابھی رابطہ کیجئے تب تک کیلئے اجازت دیجئے میں ہوں جیویلی رضا اللہ حافظ